دوستو پاکستانی ٹیم کی اسٹریلیا کے حلاف ایک مرتبہ پیر شرم ناک شکست دوستو پاکستان کے سابق کپتان شاہدہان آفریدی بابر آزم کی کپتانی پر برس بڑے دوستو شاہدہان آفریدی نے بابر آزم کو ایک مرتبہ پیر تنقید کا نشانہ بنا دیا دوستو بابر آزم کیوں ریٹائر ہو گئے بابر آزم نے بیچ میں کیوں بیٹنگ چھوڑ دی اور پاکستان کیوں میچ ہار گیا پاکستان کے کون سے تین کلالیوں نے آج بری پرفارمنس کر لی شاہدہان آفریدی نے سب کی پول کل دی دوستو شاہدہان آفریدی آج کے میچ پر کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ورڈ کپ کے دوسرے ورم اپ میچ میں اسٹریلیوی کپتان پیٹ کومنز نے ٹاز جت کر پہلے ہوت بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد اسٹریلیا نے پاکستان کے حلاف تین سو پچپن رنز بنا لیے تھے جس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ ایک مرتبہ پھر لڑکڑا گئی دوستو صرف افتحار احمد اور بابر آزم نے اچھی بیٹنگ کی لیکن پاکستان ایک مرتبہ پھر اسٹریلیا کے حلاف امپورٹنڈ میچ ہار گیا ہے دوستو شاہدہان آفریدی کا کینا تھا کہ حسن علی محمد وسیم جنئر اور حارس روف بلکل فارغ بولر ہے محمد آمیر کو ایک مرتبہ پھر سکوارڈ میں شامل کر لینا شاہیے دوستو شاہدہان آفریدی نے بابر آزم کو بھی تنقیت کا نشانہ بنا دیا کہ بابر آزم نے بیچ میں میچ کیوں چھوڑا اگر بابر آزم کریس پر موجود ہوتی تو پاکستان یہ میچ بہ آسانی جیت جاتا